اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن کلاس ٹین اسلامیات کی کتاب میں آپ کی سرین فال کی تشریح اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں آپ کو اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر ایک کا ترجمہ اور تشریح پڑھی تھی اب یہ آیت نمبر دو ہے صفحہ نمبر نو پر آپ دیکھئے کتاب میں آیت نمبر دو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے اِن نمَل مُؤْمِنُونَ اللَّزِينَ اِزَا مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جب آیت نمبر ایک کا ترجمہ اور تشریح ہم نے بڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورہ انفال میں مالِ غنیمت کے حوالے سے اللہ تعالی نے کچھ احکامات نازل فرمائے اور یہ بتایا کہ مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے اور ساتھی یہ فرمایا گیا کہ جو سچے اور پکے مسلمان ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں یہاں پر اس آیت نمبر دو میں اللہ تعالی مزید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سچے اور پکے مسلمان ہیں جن کے عقائد مضبوط ہیں جن کا ایمان پکہ ہے ان کی یہ علامتیں ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی آیتیں پڑھ کر بتائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو خشیتِ الہی کے سبب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے یہی خوف دراصل ان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہلِ ایمان کے سامنے آیاتِ الٰہی یعنی قرآنی آیات کی ترابط کی جاتی ہے تو وہ ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں ان پر ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو دل سے مانتے ہیں دل سے اس کے پر یقین کرتے ہیں اور یہ یقین ان کے عمر میں مددگار ہوتا ہے وہ ان احکامات اور ان تعلیمات کو سچے دل کے ساتھ قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں یہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھی ہومپ میں آپ کو دے رہی ہوں آیت نمبر ایک اور نمبر دو کا ترجمہ آپ کتاب میں سے یاد کیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ